بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک جدید اور نئے مادل کی پیکنی مشین لے کے حاضر ہیں تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے دوستو اس مشین کی حائل تقریباً ساڑھے چھے فٹ بنائی گئی ہے اس کی چڑھائی تقریباً تین فٹ بنائی گئی ہے چار سو گرام صرف کے لیے پیکنی مشین بنائی گئی ہے فوٹو سیل والی مشین ہے یعنی کہ کیمرے والی مشین ہے فوٹو سیل کا پیکنگ کے مراحل میں کافی اہم کردار ہوتا ہے سنگل فیس پہ اس کو تیار کیا گیا ہے یعنی کہ گریلو بجلی پہ بھی آسانی سے چلتی ہے ون ایچ پی کی کپ پر مین موٹر لگائی گئی ہے اور فوٹو سیل کے لیے چھوٹی موٹر لگائی گئی ہے دوستو اس ایک مشین میں ہم بے اشمار پڑاڈکٹ کی پیکنگ کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ہم نے اس میں کچھ چیننگ کرنا پڑتی ہے دوستو ہاپر کی کپیسٹی تقریبا 30 سے 35 کیجی ایک ٹائم کے حساب سے بنائی گئی ہے ہاپر ٹوٹو بھی سٹیل ہے اس میں آگے سٹیل کی فیبریکیشن کی گئی ہے جو مشین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے دوستو یہ ایک آٹومیٹک پیکنگ مشین ہے جو ویٹ بھی ہوت کرتی ہے اور پیکنگ بھی ہوت کرتی ہے دوستو سرف کی کاروبار کی اگر بات کی جائے تو اس میں بیسیکلی تین مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے اب وہ تین مشینیں کون سی ہیں اور اس کی کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ساری انفرمیشن دیں گے دوستو ہمارے پاس ہر قسم کی پیکنگ مشینیں تیار کی جاتی ہیں سرف کی مکمل لائن تیار کی جاتی ہے نمک کی مکمل لائن تیار کی جاتی ہے سلانٹین انکو لیز چپس کی مکمل لائن تیار کی جاتی ہے اور سابن کی مکمل لائن تیار کی جاتی ہے ہمارے پاس جوس کی مشینیں بھی تیار کی جاتی ہیں ہمارے پاس بے شمار پیکنگ کے ریلیٹڈ مشینیں تیار کی جاتی ہیں جس میں سلانٹی، نمکو، پاپر، لیز، چپس، ڈالیں، چاول تمام، مسالہ جات، چینی، سرف، نمک، سابون، جوس، وارٹر، شیمپو، کیچپ، کریمیں وغیرہ کی پیکنگ مشینیں تیار کی جاتی ہیں تو جن دوستوں کو سمجھنے میں کچھ فرق آیا ہو تو وہ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر کول یا واتس اپ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ